موسیقی وزیر لیبر محنت ہیومن رسورسز سیند غلام مرتضی بلوچ نے سائٹ اسوسییشن آف انڈسٹری کی سنتوں کے بار بار آڈٹ کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی سنت کا آڈٹ بار بار نہیں ہوگا بلکہ سال میں صرف ایک بار آڈٹ کیا جائے گا نیز سائٹ کے سنتکاروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جس میں متعلقہ اداروں کے علاوہ سائٹ اسوسییشن کے نمائندے شامل کیے جائیں گے پراپٹی ٹیکس بھی یہاں سے زیادہ جا رہا ہے 90% کراچی سے کلیکشن ہو رہا ہے 52% ایکسپورٹ کراچی سے ہو رہا ہے اور 10% آبادی ہے ہمارے کراچی کی پول ملک کے اندر تو یہاں پر خرچ کم ہوتا ہے یہ باتیں میں خود کراچی کا ہوں کوئی ملیر کراچی کا رہنے والا ہوں اور یہ ہمارے پالیا میں نے کمیٹی پر میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے کیبنٹ کے اندر بھی میں یہ باتیں اٹھا گیا کہ پہلا حق کراچی کا ہے اسے ملی میں بھی زیادہ ڈسکس یہ ہوتا ہے کہ کراچی ہمارے سندھ کے چھے ڈیویزن ہیں وہ ایک ڈیویزن کراچی جس کی آبادی بڑی ہے اور یہاں پر پورا پاکستان رہتا ہے یہاں پر کوئی ایک مذہب والے نہ ایک مسلک والے نہ ایک زبان بولنے والے نہ ایک صوبے کے تو صوبہ نہیں بلکہ میرے گھر میں ہمارے پاس تو کنٹری سے بھی انٹرنیشنل جو میں بات کروں تو وہ کراچی کے اندر کوئی دنیا کے لوگ رہتے ہیں تو اس میں جتنا خرچ کریں گے وہ ہمارا نام ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا صوبائی وزیر لیبر محنت ہیمن رسوسز غلام مرتضی بلوش نے کہا کہ لیبر قوانین کے حوالے سے سندھ دنیا بھر میں سب سے آگے ہے مزدوروں کو ہر ممکن سہولیات کی فرامی کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے تحت مزدوروں کے لیے سائٹ سنتی ایریا میں میڈیکل کالیج قائم کیا جائے گا جس کی منظوری سندھ حکومت سے لی جائے گی اور انشاءاللہ میں منسٹر بلدیہ جو ہے ہمارے سعید گنی صاحب جہاں پہلے یہاں منسٹر رہے چکے ہوں اور اس کے علم میں یہ بات لاؤں گا کہ کم سے کم صفائی سترائی میں اور روڈز میں روڈز بھی بلدیہ کے کام ہیں اور سائٹ وارموں کے جو انڈسٹری باتے ہیں انڈسٹری کی منسٹری ہے ان کے پاس بھی بجٹ ہے روڈ وغیرہ بنانا ان کو بھی میں انشاءاللہ ایک خط سیکرنٹی صاحب کو کہتا ہوں کہ ان کو لکھے انڈسٹری کے منسٹری کو کہ ہمیں روڈ بنا کر دے دیں اور بلدیہ کے منسٹر کو لکھیں کہ ہمیں صفائی کا انتظام بہتر کر دے دیں کیا ہمیں صرف ایک یہ اپنے ڈوزر وغیرہ ہوتے ہیں جو لفٹر ہوتے ہیں کترہ گار بھی روڈر اور شاول وغیرہ اور ایک ڈمپر ہمیں اگر وہاں سے کم سی سے سائٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو عالی میاری طبی سہولیات کی فرامی کے لیے ولی کا اسپطال کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر بہترین طبی سہولیات کی فرامی یقینی بنائی جائے گی اس زمن میں انہوں نے کابینہ سے درخواست کی ہے کہ لانڈی اور ولی کا اسپطال میں نائی سی وی ڈی کا یونٹ کھولا جائے کراچی کا کردار دیکھیں اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے آج ٹیکس کلیکشن کراچی کا جو ہے وہ پورے سندھ کے اندر ملا کے سارے سندھ سے نائنٹی ون پرشنٹ صرف کراچی سے کلیکٹ ہے اور ملک کا جو ایکسپورٹ ہے اس کا باون پرشنٹ ایکسپورٹ کراچی سے کلیکٹ ہے ہم کرنے کے قابل ہوئے آپ دیکھیں کراچی جو ہے سارے پاکستان کو کلاتا ہے اگر آپ پوپیلیشن کے حساب سے دیکھیں تو دس پرشنٹ ہے ایکسپورٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو باون پرشنٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنے کنٹریبیوشن سے جو ہمارا ہونا چاہیے ملک کی ایوریج کے حساب سے اس سے چار سو پرشنٹ زیادہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ پیسہ دیتے ہیں ملک کو اب ٹیکس کے خزانے میں آپ دیکھ لیں تو تریسٹھ فیصد سے چونسٹھ فیصد جو ہے نا وہ کراچی کا کانٹریبیوشن ہے پورے پاکستان کی ٹیکس کے لحاظ سے دیکھیں تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہماری یہاں کراچی کے جو انڈسٹل اسٹوں کے اس کی بات سنیں کیوں نہیں جاتی ہے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں نہیں سنتے ہم جو بات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے اس کے در آگے بڑھنا ہے یہاں اگر ہم نے اس کو اور مزید فعل بنانا ہے آپ یہ دیکھیں ایس آر بی آپ کا جو آپ نے بھی قائم کیا ہے سب سے زیادہ ڈیکس کلیکشن ایس آر بی کا ہے پورے پاکستان میں ہے نہیں ہم نے ڈیر سو بلین کو کراس کر لیا تو یہ کر ساری باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے واسطے ہماری کچھ باتیں جو ہے نا اس کو آپ سنیں اس کو مانیں